آج ادھیا میں بائیس جنوری کو رام مندر میں پرات پتشتھا ہوگی بھگوان صریع رام اللہ کی اور اس کو لے کر کے تمام بیباد کچھ لوگ کر رہے ہیں اور ان تمام جو سوال لگاتار الگ الگ جگہوں سے پڑھ کر کے اس کے ارث اندرث کے روپ پہ پیش کیا جا رہے ہیں اس پر جواب دیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدگرو ریتشورجی مہاراج ان سے سمجھتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے مہاراج جی آپ کا شوقت یہ جو ایک مندر کے پہلے ہی ہو رہا تھا کہ مندر کے جگہ پر اسپتال بنا دیا جائے جو جمین کا بیباد تھا بسیکلی وہ جمین کا ہی شو تھا اب وہاں مندر بن گیا ہے مندر بننے کے بعد بائیس جنوری کو پرات پتشتھا ہوگی بھگوان سے رام کی تو اب اس کو لے کر کے جس طرح سے ایک بیباد پیدا کیا جا رہا ہے ان کے چرطر کو لے کر کے آپ کو لگتا ہے کیا وجہ ہو سکتی اس کے پیچھے بھگوان رام کی قطعہ میں سندر کانڈ میں ایک بڑا سندر پرشنگ آیا ہے کہ ہنمان جی جب سیتا جی کا خوش خبر لینے جا رہے ہیں تو سنگھکا نام کی ایک راکشہ سی آسوری آتی ہے جو اوپر اڑ رہے لوگوں کی پرچھائی پکڑ کے جو پکشے اڑتے ہیں ان کو نیچے بلاتی ہے اور ان کو کھا جاتی ہے ان کا سنگھار کر دیتی ہے گراس بنا لیتی ہے تو سندر کانڈ میں اس سنگھکا کو بتایا گیا عرشہ کرنے والے لوگ توڑک لوگ دوسرے کی پرتشتہ کے چھائیوں کو دبا کر کے اور انیلچی سے مطلب نہیں ہے چھایا کو پکڑ کے ان کو چھوٹا بنانا ان کو کھا جانا ان کا کام تھا ہنمان جی نے ان کو گتب پران کر دیا ہنمان جی نے ان کو سماپت کر دیا تو یہ وہ اشوالی لوگ ہیں جو بھارت کی پرابہوں کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں آج بھارت وجہی ہے آج بھارت کے چاروں طرف دیکھیں اتساہ اور ارجہ ہی تو کسی منوسیے کو سریشتہ پر پہنچاتا ہے آج بھارت ہی نہیں دنیا بھر میں سناتن سنسکرتی کے ماننے والے لوگوں کے بھیتر جتنا اتساہ جتنی ارجہ ہے یہ ارجہ ان کے وقتیگت جیون میں پاریواریک جیون میں ساماجیک جیون میں اور راستیہ جیون میں اور مانوے جیون میں کام آئے گی تو یہ تو اتکرس کا ایک سمیہ ہے اس اتکرس کے سمیہ میں بے راگ گانا گانا جو لوگ گا رہے ہیں اس اتکرس کے سمیہ میں جو پھر پرابہو کا سپنا دیکھ رہے ہیں وہ بیکار کا سپنا ہے مجھے لگتا ہے یہ ببرانت لوگ ہیں اسوروں کی طرح وانی ہیں ان کی کیول اور کیول لگتا ہے کچھ ووٹ بیانگ کیا کہیں سے پرائیویجیت ہیں سمجھ نہیں آتا کچھ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہم سمجھائیں گے کہ آپ غلط اتحاس پڑھ کے بول رہے ہیں اور وہ آپ آ بھی جائیں گے پرانتو کچھ تو جانبوجھ کر یہ کر رہے ہیں اب ان کے لیے تو مجھے لگتا ہے بھارت کی جنتہ اور بھارت کی سناتن سنسکرتی اور بھگوان رام کی کرپا ان سے نپٹے گی مجھے لگتا ہے وہ خود بھی دکھی رہیں گے اور اپنے اس جیون کو ایسے ہی گوا دیں گے یہ آ رہا ہے کہ بھگوان رامان سہاری تھے جس طرح سے لگاتار سوچل میڈیا پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ اس چوپائی میں کیا ان لوگوں نے کیا اندرت بنا رکھا ہے آج ہم نے ایک ویڈیو کے مادھیم سے پریس کانفرنس میں پوری طریقے سے ایک ایک شلوکوں کو دھرت کرتے ہوئے سریمت بالمی کی رامائن سے بتایا کہ مانس سبد کا جہاں جہاں پریوگ ہوا اس کے نیچے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کند کا گودہ اس فل کا گودہ اور ایک جگہ سندرکان میں تو ہنمان جی نے یہ کہہ دیا کہ آپ کے رغکل میں آج تک کوئی مانس کھایا نہیں مدے پیا نہیں ہے پربو ہنمان جی یہ کہہ رہے ہیں گیانی نام اگرگنیم اب ہم اسوروں کی بات پر بسواث کریں کہ ہنمان جی کی بات پر بسواث کریں بالی کو بالی کو تو مار دیا بھگوان رام نے ان کا بد ہوا اور وہ مرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہے پربو آپ تو مانس کھاتے نہیں رغبنسی تو مانس کھاتے نہیں آپ کبھی مدے پیتے نہیں تو ہم بندر کو مارنے سب کو کیا فائدہ ملے گا وہ بھی اس بات کا پرمان کر رہے ہیں کہ مانس نہیں کھاتے اب یہ لگتا ہے کہ اب ان کی بدھی میں کیا ہو گیا ہے نہ یہ بھاسا پڑھے ہیں نہ بھاسا عوید ہیں بس پربو سری رام جو چریتروان اور مریادہ پرسطم کہہ جاتے ہیں بھگوان سری کرشن کے اوپر تو امریادت ٹپنیوں کی بہوچھار ہوتی ہے راست لیلہ کو لے کر کے یہ اگیانی لوگ کرتے ہیں ید پی رسو وی سہ جو آتما اور پرمانتما کا ملن ہے اس کو راس کہتے ہیں یہ انپڑھ لوگ ہیں اب مریادہ پرسطم کے اوپر بھی ایسے ایسے ان کے چریتر پر انہوں نے سوال اٹھائے ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ مانسک دیوالیا پن نہیں یہ مطلب بگڑے ہوئے لوگ ہیں جو بھارت کی ایکتہ اکھنڈتہ اور مانووں میں ایکتہ اور اکھنڈتہ کے ودروہی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے بھگوان رام کے مریادہ بھگوان رام کا آنند بھگوان رام کا پریم لوگوں کے بھیتر پروائیت ہو یہ پھر سے کچھ نہ کچھ بیوادت چیزیں کر کے لوگوں کو گمراہ پر یہ مٹھی بھر لوگ ہیں بھارت جگہ ہے سناتنی جگہ ہیں پورے بسو کے لوگ رام جی کی اور آستہ کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں آپ نے کہا کہ چار سو پچاس سال لگے بھگوان رام کو لانے میں اس پات پس اشتھا کرنے میں اور آپ نے کہا کہ مطورہ میں بہت کم سمیں لگے گا کیا لگتا ہے اس کے بعد اب یہاں تیاری ہوگی دیکھیں یہ مجھے ایسا بسواس ہے کہ اب بھارت کی سناتنی سنسکرتی کے لوگ جگہ ہیں ایک سو پینتالیس کروڑ بھارتی یہ مند میں سوچ رہا ہے کہ مجھے یہ جو لوگ بیواد کھڑا کر رہے ہیں بھارت کی پرگتی کو روک رہے ہیں ہم لوگ سب مل کر کے اس کو بنائیں جس سے بھارت کا پورے دیش سے لوگ آ رہے ہیں اب سمجھو ریبینیو سے لے کر کے ایک ایک چیز کا ٹیکسسن سے لے کر کے چھوٹے بیعپاریوں سے لے کر کے کوئی ایک ایسا جگہ ہے جہاں پر اب آپ کی کمائی نہیں بڑھ رہی ہے جہاں پر بیعپار کر کے لوگ انت نہیں ہو رہے ہیں تو بھگوان رام نے لوگ کہتا ہے بھگوان رام روٹی دیں گے کہ ان کو کیا معلوم ہے بھگوان ہی روٹی دے رہے ہیں اور بھگوان عجت کے ساتھ روٹی دیتے ہیں آپ کی طرح نہیں ان لوگوں کی طرح نہیں کہ اٹھا کر کے بانٹ رہے ہیں تو ایسے بانٹتے ہیں جیسے لگ رہا کھہرات بانٹ رہے ہیں بھگوان رام تو سب کو پتشتہ مولک جیون دیتے ہیں بھگوان رام سب کو آتم گیان دیتے ہیں اور آتموت ہو کر کے اس روٹی کو کھاتے ہوئے اپنے اس مانو جیون کی سارتھکتہ کو مانو سے سمجھتے ہیں سنتوز پوروک یہاں سے سریر چھوڑ کر گمن کرتے ہیں وہ یگ آیا ہوا ہے بھگوان رام آپ کے آنترک وکاس اور واہی وکاس دونوں کے پرنیتہ ہیں آپ دھہرے پوروک جن لوگوں نے انتجار کیا ان کو اس کا فل مل رہا ہے پرنتو کچھ لوگ ابھی بھی بیوادی تپنیاں کر کے کہیں نہ کہیں بیواد اتپن کرنا چاہ رہے ہیں پر اتنا ورات جنمانس کھڑا ہے چارو ترہ فتصاہ اومنگ ہے یہ نکار کھانے میں توتی کی طرح یہ لوگ کچھ لوگ بول رہے ہیں مجھے لگتا ہے ان کی لائن بہت چھوٹی ہے کوئی سننے والا بھی نہیں ہے اب ای بی پی لائپ لے سنتوز کمار پانڈے جائپور